جی بسم اللہ جی لان ہو جن دینے بسم اللہ جیس پہلے ٹائم دا ذرا بڑا مسئلہ بنے ہیں رسانو تے اون تو آدھے سامنے علامہ سکلین آباس موسوی صاحب آف جنگ ذکر محمد وال محمد بیان فرمان گے انا تو پہلے ایک لان سمات فرماؤ کہ وسیم بلوچ دا ٹائم کہ انا دا ٹائم ہے ساڑھے کوڑے دس تو یارا اشتہارتے بھی لہے ہیں بانیان دی درفو اعلان ہونا کہ سردار وسیم بلوچ صاحب دی درفو اعلان کرو کہ دس تو یارا انہرے ٹائم میں آئے انہا پڑنا ہے فیصلہ بات تے توفانی بارش دی وجہ تو زرہ انہر ساڑی ٹائم جڑی تھوڑی جی ہو گئی تے جیسے ہی ہونا نال ساڑا رابطہ ہے جیس جیسے ہی ہوں ہونگے تو اسی ہی انہرے میں پڑتے لے ہونگے پڑنگے ضرور ایک کسے بندے دے ذہن چنا روے کہ وسیم بلوچ کوئی نہیں پڑنا کبلہ ساری پڑھنگے علی ناصر بھی پڑھنگے علامہ علی اسنہ نٹفی صاحبی پڑھنگے سکلین کلوس صاحبی پڑھنگے اور سردار وسیم بلوچ بھی پڑھنگے ٹھیک ہے جی بسم اللہ باواز بلاند مومنین صلوات دی تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ محمد ام با آل محمد رہون تاری سامنے کبلہ علامہ سکلین عباس مصوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہ دے فوراً بعد علامہ اختر عباس زیادی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے تمام دعا دی کبلیت واسطہ بالخصوص سرکار محمد زمان اللہ علی اسنہ دے ظہور واتوچی صلوات دی تلاوت فرماؤ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل غجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہی آمین آکھو جائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولین وحافظا وقائدا وناثرا ودلیلا وعیناً حتا تسکنہو ارزکتو ان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد اللہ ذکر پاک قبول و منظور فرما صدات زامدی پر خلوص صفح ازا شرف قبولیت فرما مالک شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص میرے استاد معظم شہید ملت اللہ مفاظل حسن الوی شہید ترجات بلند فرما مریض مومنین نو سیت یاف فرما جیڑے بیچارے اتنے مریض ہیں جو آمین دی توفیقی نہیں اللہ انہ نو جلدی صحت اتا فرما مشکل ترین دورے اس نازک دورچ مومنین دے عقیدہ ولایت علی ولی اللہ دے حفاظت فرما وارث ولایت منطقے میں آل محمد امام صاحب الزمان دے ظہور فرما صلی اللہ محمد و آل محمد بلند صلوات آواز بلند درود پڑھن آل مومنین دا فیدہ آواز بلند صلوات پڑھن اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات میں ایک دیا واضح تھا الحمدللہ اللہ جاعلنا من المتمسکین بولایت علی بن عبی طالب صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندو کل لعناسم بی امام محمد صلوات مالک جناب دی اور خلوص حاضری قبول فرمائے ایسی جنت والی محفل اللہ تانو سنو سڑیا نسلنو نصیب فرمائے توجہ ہے جی دو چار گزار شکل بہت طبیلت سے بعد میرے خیال ہے میں دوہزار گیارچ شاہ صاحب کو الحضر ہویا میں قرآن مجید دی ایک آیت پڑھئے تے اے جیندیاں بندیاں واسطے پڑھئے تھوڑا تھوڑا میں نے بولیا ہے وقت محدود ہے میرا بھی طبیل سفر ہے آیت بھائی جان زندہ بندیاں واسطے پڑھی میں جانگ دا بندیاں ساڑھے کلو تھا رواج ہے یہ کسے بندے دی کل خان نہیں ہوئے تو اتھے چیزیں دس دن اتنے سپارے اتنیا تلاوت اتنیا دواما اتنیا سمان کرواجا نماز کپڑے اے بابے اور نو بخشو چاہ مولوی صاحب قرآن صرف بابے بخشامن واسطے نہیں آیا قرآن زندہ بندیاں نو علی دی ولایت من آمین آیا مربانی کر سو چونکہ میں گزارش کی تھی یہ وقت محدود ہے قرآن زندہ بندیاں نو ایک دروازہ بھی کھامن آیا جیدے دروازے تھے آپ آیا ہے سبحان اللہ قرآن زندہ بندیاں نو ایک دروازہ بھی کھامن آیا ہے جیدے آپ آیا ایڈا مٹھا میں پڑھتا نہیں جیڈی مٹھی میں گالپیا کرنا اس دروازے دی کے فضیلتیں بغداد تو پچی کلومیٹر دور ایک شہریں نام مدینیں سلمان محمدی سلمان فارسی دروزہ ہے جملہ آکھا چاہا گجرات دی بہادر سرزمین ہے چاہ ای او صحابی ہے جنو عزت کرامن واسطے بیل پاس نہیں کرامنہ پو اے نائے شاریانو یا علیانا اوچہ بلو جا حیدری ای او صحابی ہے بھائی متوجی ہو سو جنو عزت کرامن واسطے بیل پاس نہیں کرامنہ پو زمین تے عزت مصطفہ دیتی ہے پردے دے اندر ظہرہ دیتی ہے ارشت خود بولو جید صحابی ہے بھائی متوجی ہو سو آغاز مجلس ہے پچھن والا بھی ایک صحابی ہے سلمان اسی سنے آئے تو دروازہ بطولتے داڑی نال تھوڑے جب بولو میرے نال بہت طویلر سبال تو آنی زیارت ہے داڑی نال چلو اسی جانگا لے بہاری یا نیا تو اسی کیا دو جھاڑو داڑی نال بہاری دیتی ہے سلمان فرمائن بلکل ٹھیک ہے پچھن والا بھی صحابی ہے مریض گنگے تے وہاں بھی دے تمہیں ذمہ دار نہیں بندہ آدھا صحابی آدھا اے سلمان وطو دروازہ اچھا کتنا ہا چہرہ سرخو گیا سلمان دا فرمایا خاموش ہو جا دروازے دا قابتے تاندہ سان جمعہ کتی اتاں ویکھیا ہوئے بندے دیر سارے بیٹھے ہو سولہ ہزار ختم قرآن یا علی آخنا نارا ہے حید علی آیت قرآن دی پڑی قرآن کسے نال چلن دا حکم دیتا ہے ایک گھنٹے دی تقریر وی پنجی منٹج کرنا اے ساڑا مسئلہ چونکہ وقت محدود ہے ذکر لا محدود ہے اللہ فرمایتا ہے اس دن کو یاد کرو جب تمہیں پکارا جائے گا امام کے ساتھ ویکھڑا میرے آلے پاسے میں داد منگی کر دی نہیں داد ہون دی بھی ذکر واسطے میں ترائے صوبے ہیں جو میں میں سندھ پڑھنا میں پنجاب پڑھنا خیبر پختونخواہ اونا اونا علاقہ جیتے بندے جان دے کار تین دے اون دے اخبار تین میرا بھی ذاتی تجربہ ہے ذکر علی دے گھر دی ولایت ہووے حرامی بول نہیں سکتا حلالی چاپنی نہیں آئی لیتا مزہ نہیں آیا بھائی مزہ نہیں آیا بابا جی سارے شابہ حیدری اس دن کو یاد کرو جب تمہیں پکارا جائے گا امام کے ساتھ میرے فرانٹ آلے بزرگ دعاوی دے سو متوجہ بھی ہو سو ایک آکھا نالا اللہ دا قرآن ہے تے آکھے امام واسطے کہ تمہیں امام کے ساتھ پکارا جائے گا اے نہیں آکھے جیتے تُسی آپ بنا لاؤ نہیں بھائی میری زبان دی سمجھ آ رہی تو انہوں مہربانی کرسو چونکہ ساڑھے تے الزام ہوندائے اے شیعہ تاں اپنے علی نو ودھان دیں تے ہار جاں تے ودھائی جان دیں ممبر تے میرا ہاتھ تے سیدہ مصوی القاسمی سیدہ بارہ چودہ دیں دربارج کھڑا الزام شریک لندن دشمن لندن الزام ودھاندہ تا بندہ او سنوے جیڑا کسے چونہ ہوئے جیڑا ہوئے ہی علی آفرین ہے آفرین بولنا یار ودھاندہ بندہ کس سنوے جیڑا کسے چونہ ہوئے بارہ میرے امام ہیں اے نا امام مچوں کو ایک ایسا امام نہیں جنہوں ودھانوان دی ضرورت ہے یار ودھاندہ بندہ کے چار مرلج گھار ہوئے تے بندہ دسے کنال اے ہے ودھاندہ اٹھ سا روپیہ دے ہاری ہوئے تے بندہ کہا جی میں پانچ لاکھ روپیہ مہینے دا کمانا اے ہے ودھاندہ بندہ کسے چاہیڑ پترہ تبدیل نہیں ہوں دی بچہ سید دے گھر جب میں سید دی زمین ہستے نا چودری دے گھر جب میں چودری دی زمین ہستے نا خان دے گھر پیدا ہوئے خان دی زمین ہستے نا علی ملہ دے گھر پیدا نہیں ہویا خان چودری دے گھر نہیں علی آیا اللہ دے گھر رہے اللہ کی جائدہ تم بتاؤ علی کا فضائے موسم تھنڈی ہے نعرہ تھنڈا نہیں جگردہ دور لاکھے حیدری تمہیں امام کے ساتھ بابا جی وعد آ رہے بلایا جائے گا پھر اللہ نے قرآن مجید چنگیاں امامہ تا ذکر بھی کیتا ہے میری فرانٹ آلی سواریاں وہ تو سانو تا اللہ اوہ تیتا ہے نا یہ تو کنک بھی ہوندی گندم ہوندی ہے نا بہت سو یار میں توڑا مہمانہ پھر سیدان زاکرہ تیر مہمان نالتا بے زبان ہی بولتا ہے کنک ہوندی ہے تو اسی میرے ساتھ دیونا پائے یہ جو سٹی ہے جو دانا پائے جاندہ نا سپری ہوندہ میں زرائے تیچ نہیں میں دا چھوٹا جو مدہ خان مثال پیا دینا وہ جو سٹی کی دانا پائے جاندہ نا اس سپری دی بوتل اس سپری کرنہ اللہ کوشی ہوئے کو سنی ہوئے کو وحابی ہوئے مرزئی ہوئے ویکھنہ میرے آلے پاسے اس زار دو ڈھکن ٹینکی ہے انتا جدید دور آگئے اسی اپنے دیہاتی لاکھے دیگا ٹینکیز بھائیا سپری کی تا وہ زار کوئی ایڈی سے آنی ہے وہ کنک نو کچھ ہی نہیں آن دی تجڑے سجے کبھے غاصب گھڑن نا جڑا بنا مجلے سے بیٹھا ہے انہ دیا شکلہ بگار دین دیئے اور آتی ہور ہون دین تے سویرے ہور ہون دین ساڑے کولی علی دی بھی لایا تھے اتنا اسمِ آزمِ جے دشمنوں سار دین دیئے علی دی بھی لا مومن اٹھار دین دیئے مہرمانی بھائی اس دن کو یاد کرو جب تمہیں تو جا سوزی بڑھنا ملا امام کے ساتھ بلایا جائے تھا پورے تری سیپارے ہیں اللہ کدھے نہیں آکھے جیے تسی امام بناونا ہے پورے تری سیپارے ہیں بابا جی اللہ یہ نہیں آکھے آکھے تیجہ تو بندے بناونا لگ پہے تیک بابے نو پتہ لگا بھائی میرے مونڈے نو امام بنا دیتا نے گجراہ تھے تو انہا پوچھے اللہ بھائی مسلمان نو تو انہو کی مسئلہ بڑھے ہیں تو میرے پتر نو امام کیوں بڑھایا چنگے بھلے توڑا مزہ بھائی وہ سا کہا جی ساڑے چو وڈہ سی تو انہاں فرمایا میں تا فیروس دا ہی پی ہوا ہوں میں تا فیروس دا ہی پی ہوا ہوں میں نو بڑھا دے خدا دی قسمیں امر دا وڈہ ہوں وڈہ امام دی شارت نہیں کل شیئے نہ سینہ ہو فی امام مبین اللہ دا علم رکھنا امام دی شارت اچھا بندے سارے نعرہ مار دے ہی نہیں میرے خواہلے جیڑا بندے پھوں وڈے زاکر دے گو نعرہ مار دا ہے انہوں دا میں ہاتھ ہی بان سکنا میرا سفر دے رہے میں جو پانچ گھنٹے آنے سفر کر رہا ہوں تھوڑا جا کمپرومائید میرے نعرہ بھی کر سو میں بھی اسے نعرے آلے دی ولا بیان کر رہا ہوں میرے بان ہی دری اس دن کو یاد کرو جب تمہیں پکارا جائے گا اپنے امام کے ساتھ اچھے گال سنو اگے بھی میں میرے خواہلے دوہزار یار آجا ہوں اتنے سالہ بہت جو آئے ہیں ہوں میں کے سیڈ بزنس تھا میرا بھی کوئی نہیں میں بھی سرکار دی وقالت کرتا ہوں تے وکیل با ہمیں پانچ روپے دا ہووے خیر سائیں دی منگ دائے میں ان دی خیر منگنا جنہیں واسطے تم آتا ہیا اللہ آئے ہائے ہائے بلکہ گال موکنی کی بابا جی توڑی محبت واسطے جدہ شیعہ دا کو مارویند ہے میت و گوپیوں داتے مولانا سا پڑتا ہے اللہم انہ لا نعلم منہو اللہ خیرہ اللہ ہم اس کا اور کچھ نہیں جانتے ایک عمل خیر جانتے ہیں سا دیکھے آل محمد تو کسے پوچھیا مولا وہ عمل خیر کے لائے فرمایا وہ عمل خیر میرے ڈاڈا علی کی ویلہ وہ عمل خیر میرے ڈاڈا علی دی بابا جی بے لائے جاتے ہیں قرآن مجید میں گزارش پہ کرتا ہمیں توجہ نہ نہ ہوئے اے تازے تازے بچیان دے ریزالٹ گزرن بھائی جان اے جیڑے سکول بچے پڑھتے ہیں تختہ سے آتے استاد تیچر پڑھاندہ ہوندہ ہے تختہ سے آتے جاک نہ لکھتا ہے او سے کلاسے چکو بچی ہوندن جیڑے مثال دے تورتے بارہنس ہو چکو پونے بارہنسو نمبر لیندن تعلیم یافتہ علاقہ ہے بارہنس ہو چکو کون ہے بارہنسو نمبر لیندن تے ماشاءاللہ اسے کلاس ہے جو بچے بھی ہوندن جیڑے پڑھ لکھے تے فیر ودف کر دے ہوندن سکیاں روٹیاں تو پتی سا اے دیج پڑھاندہ لے دا کسور کوئی نہیں ظرف خریدار نہیں ہے ممبر آلے محمد دی قسم میرا تجربہ ہے پڑھاندہ لے مصطفیٰ جی انٹیچروں میں رامت اللہ وی اسے کلاسے چین لانت اللہ وی مریض بندیاں نو نماز دی ریائت ہے علی دی ریائت نہیں اچھا بولو نارے حید علی علی دی ریائت نہیں ہے نماز واسطے اللہ نے ایج رکھی ہے ساڑھے برے سگیر پاک ہوئے ہیں دے چودہ سال دا لڑکا اس تے نماز واجب بارہ سال دی بچی چھوپ کر گو میں کوئی نماز نیتاندہ پہ ہوں اور اپڑے ٹائم تے واجب ہے نا ہاں اپڑے ٹائم تے واجب اچھا نماز بر وقت ہے علی ہر وقت ہے میرے نالالہ تھوڑ جب میرا ساتھ دے سو بارہ سال دی بچی عرب اچھ نو سال دی لڑکی بارہ سال دا بچہ انہاں دی خوراک ساڑھے نال در اچھی ہے انہاں تے نماز واجب ساڑھی چودہ سال حج بکھے تے نہیں واجب جیڑا مریم نواد دے آٹھے دی لینج کھلوتا ہے اسنو حج تے نہیں واجب زکاة تو اس تے واجب نہیں جیڑا آپڑی کنک ہے ہی نہیں ممبر آل محمد دی قسم پھر سگلیل موسی جھنگ دے سید لالا موسی دے گرد و نوا مرادیاں دے اتنے عظیم و شان مجمع جملہ آکھن دے مجبور جیڑی چودہ سال بعد واجب ہوئے اوہ اللہ دی نماز جیڑی ماں دی گو دے چھ واجب ہوئے حالی دی غلایا آوہ اللہ یا ری آئی آکھن دا مدہ نہیں آ رہا سولہ ہزار ختم قرآن تہذیب علاقام چوتھی جلدج میرے بعد یہ آل مدین موجود ہیں امام فرما دے سولہ ہزار قرآن دا ختم اوہی میں جعفر سادق دا پڑے ہو یا جگرد زور لاکے بلو حیدری کبلا جوادت ہے جیڑی چودہ سال بعد واجب ہوئے اوہ نماز ہے اچھا سادقل بڑی ایک بیماری ہے تو آڈے کل تا مہین نہیں پتا پہ شابان دے مہینے چھ بندے توڑ پون دیں محلیں آچھا بندے لباس بھی سادقل پہندیں ممبر بھی سادا لنگر بھی سادا انہوں جیڑا بکیتا جیڑا بول چال بند ہوئے انہوں تو کسی اچھے اسپتالج بنجھنا چاہیدہ ہے تو جیڑا بول چال ہوئے جیڑا علی تا نہیں بول سکتا تا کدے تے بول سکتا شابان دے مہینے چھ بلا بھائی جانے توڑی مسجد ویران پہی ہے تو انہوں مولوی صاحب نہ دے دیا اسی اپنے جانگ دیگا لگی تھی بندے سوچنا ہی نہیں وہ سگریٹر نہیں دیندا تو مولوی دی بھی تھی ہزار تنخواہ بھی دیت سی ٹھیک ہے جی عبادت خدا دی ہو ویسی فان ویک کے جمعہ کاتا پہ اور کسے میرے جا کملے سے آنے جا مولوی آنے کیا ویک وال کے پڑی دیئے ہر بندے پچھے ہن دی نہیں ہائے 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 ہاں ہاں میں ایک پال کے پڑی دیئے ہر بندے پچھے نماز ہن دی نہیں اوہ شاہ جی چھڑو قرآن پڑے سی نماز سے پڑے سی کھول خانی اور کی کرنے اے نہیں پتا جو دو تدین نگرانی تے پلہ پیا بیٹھانا اور دے کھولو پچھتا سائی جو علی دی ولایات رازی ہے یا ناراضی ہے ہاتھ چھوڑ گے بھائی ہاتھ چھوڑ گے اُس دن کو یاد کرو جب تمہیں پکارا جائے گا ایک کوالٹی میں امام دی دسنی ہے چونکہ جتے طویل فیرست ہوئے مداخانہ دی تے سارے ہی میرے تو بہتر ہو من امام دا پہلا اے یاسین نہیں بائی سمیچ شروع ہندی ہے تے تئیس سمیچ مکھ دی ہے میرے خیالے توانو نہیں پتا ساڑے علاقے چھے باپ بے مارن کان یاسین پڑی جاندی ہے پڑی جاندی ہے دو ترہ باپ بے میں مار چکا اہا ایک قرآن حالکہ یاسین دی تاریف مولویان تے پہنچی بھی نہیں ساڑی بھی کمی یاسین ہی نہیں دے سیا یاسین باپ بے مارن واسطے نہیں باپ بے نو آخری ٹائم آلیدی ولایہ دیا آخری بات فضائل دی اسیچ اللہ نے امام دا میار رکھیا امام دی شرط رکھی کیڑی شرطیں سیر تلے نہ کریں سونے ہاں فارم دی ایک مرگی سیر سٹیں دی پورے فارم نو ٹھیک کا لامنا پہنچا تو اٹھا میں مانت آخری جو ملافظ آل دا ایک شرط اللہ نے امام دی رکھی ہے کہ امام وہ ہوگا جو ہر شائع کا علم رکھتا ہو بولو یار میرے نال اور جڑا بستا جا کے اکیڈمی ایچ پیا پڑ دو وہ امام نہیں ہوں دا امام دی کو دے چھوی ہو وہ تقدیر دا مطالعہ تیزی نال بھائی تیزی نال ہی دری ہر شائع کا علم رکھتا ہو اے مجلس لائیب چال رہی ہے لائیب ہے بولو چاہو اے بندہ مجلس لائیب ایتھے چلا رہے ہیں امریکہ بندہ ویکھ رہے ہیں انگلینڈ بندہ ویکھ رہے ہیں یورپ ہر کنٹری ہے جب ہوتا ہے بھی مسکت و مان دنیا دے ہر کونے تے ویکھ رہے ہیں یہ ساری ہر شائع سائنس بنائی ہے سائنس نو جابر دسیہ ہے تے جابر نو جعفر صادق دسیہ آڈی مر دی یا بھائی بھائی جابر تکٹیوشن پڑی ہے سادق آل محمد کول دنیا دی کوئی پھٹی پرانی کتاب نہیں دا سکتی جو جابر صادق پڑی ہوئے اور وَتَ اللَّهُ نَيْنَا دِی مُحَبَّت دِی وجہ جنت رکھی آلے مدین ہیں میرے بعد صحیح ازاد ہیں پڑھا نالے آخری حدیث پڑھ کے میں مسائب پڑھنا ہو بندے میرے امام کل پچھے مولا ہو تو انہوں منی تا ودیں آئیں ہے جی میں کوئی جون ساڑے بھی منی ہی ودیں نہیں تو انہوں منی تا پھر دیں آئیں اے جڑی جنت سنت سن دیں آئیں اے ملے گی بھی یا نہیں مولا فرمایا بیٹھا بھی جنت چھے ہیں اے سبحان اللہ ہاتھ ہی تے رکھو تو جملہ آکھا سادق آل محمد فرمائے دیں مَنْ اَحَبَّنَوْ وَا تَبَرَّوْ مِنْ عَدُوِ کَانَ مَانَا جیڑھا پندہ سادق آل موتد کر دائے میرے ڈاڈا علی دے دشمن تے لانت کر دائے وہ جنت کی فکر چھوڑے جہاں ہم ہوں گے وہاں شریفان اجڑ گئے پتر دا کفا نہیں دھی دی چادر نہیں سیدہ تیرہ مہمانا مظلوم دا چے لمنہ میں آئے ہیں چے لمنہ دن وارس آئی جان ساڑے کو شہید ہوئے ہیں پارا چنارچ دو ہفتہ پہلے انہوں دے جنازے بھی بکھن انہوں دے گھت کفانی بکھن کبران بھی بکھین چے لمنہ دا کرنایاں جنہ دے دروازے تے جنازے پہ ان بہتر تے جنہ فاتحہ جھلنائی او لگی گئی ہے شام تو یہ آواز اگر زیادہ ہو سکے بھائی جان بہت اچھا ساؤنڈے تیرہ مالک تو انہوں بھی برکت دے بے دو سال ترہ سال پہلے کرونہ دی مرض گزریے انہوں وقت تھوڑا ہے ایک وین ہی کرنا ہے میں بندے امریکہ فوت ہوں دے ہیں وارسان دی خواہش آئی کبر وطن تے ایمیں بولو یار میرے سامنے کو جیسے بندن کی بلا جنہ پلاٹ ویچ کے اپنے میت واپس منگوائے سیدان تیرہ دفع دہ زوارہ تیرہ دے سوال کردہ اے میت کوئی آکے فیدہ دے لیں دن سر حسرتوں دیے ساڑھیاں کبران جدہ شاباش مرحبا ساڑھیاں کبران جدہ نوہ میں کیوں نہ رووے شیعہ قوم جائندہ ذکر پیا کردہ ہیں بطول دے گھردہ باب دا روزہ سامنے دھی دی کبر دھوپتے شوہر نجف پتر کربلات دھیاں شام وقت بالکل محدود ہے میں حق نہ کھاما ایک ویند تن سنا مچا مو سمدہ کیڑے ملک دا میں نا لیے شام نہیں توجہ نہیں کیتی باب دا روزہ سامنے دھی دی کبر دھوپتے امیر بان کے سن تیڑھی اپنی مرضی پیو دی کبر تے پچونجہ ہزار بلگ دھی دی کبر تے ڈی وائی کوئی شوہر نجف پتر کربلات نہیں آہاں چار منٹیج میں مسائب پڑھنا ہے اتنا ہی میری حاضری ہے کیڑے ملک دا نا لیے نا اندہ نا ہے شام مسائب دا میرے تے بھی آتی ہے دو وینڈ سنلا یہ لفظ شام زہنے چراک جو سید زاکرہ ہی سڑا مہمان آئی بزرگنگ لہجچ میں پہنے دو سو سال پرانا ایک وین پہ پڑھتا یقیناً ایک آنسو آ جائے کبلہ دے حوالے ممبر کران آدھا پہنے دے حوالے سجد میں چھویا کیامت خیز اعلان کیڑا اعلان جائے اکبر پال آئی برکیا ویچ اوندہ اپنا سار بھلا بتاڑا میں بسم اللہ کران کرلا کرلا مات ہم کرلا میں بسم اللہ کران شام دی جام مسجد میں چھویا کیامت خیز اعلان کیڑا اعلان جائے اکبر پال آئی برکیا ویچ اوندہ اپنا بھلا سونا اس تک وال کے تھے نوے آشام نارو لے نا علیدیاں دیں یہ نا دی توجہ ہوئی یقین نا نا دی ہنج آسی تیری ہنج تھوڑی کی مد دی نہیں مظلوم حسین دے زخمہ دا الاج چوتھے امام زین زین لابدین کل ایک بندے پوچھا مولا ہر کوئی پانی رون دا مولا خون رون تیری مرض کیڑی لالا موسالیوں میرا امام فرمائے دا میری مرض دانا خیر کتھوں لگیے عالم دین میرے بعد بیٹھیں سائب باہور لکھ دے جا دا مومن پچھے نائے غیرت دی مرض جوانی مانے جوانی یا رونی سکتا جروے تچالی چالی سال رت رون گیڑی مرض مردنا سیدہ دا غیرت کتھوں لگیے ترائے دفع فرمائے دا آش شام کیوں لگیے سیدہ دا میں شراب یا نال ما پول دی ڈٹھی بھلا بھلا منحال امام زین اللہ بدین دا صحابی کہنا منحال میرے امام اس زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی زین اللہ بدین مولو سجاد کل پشت مولو شہادت تا تا ورسہ ہی ہاتھ چھوڑ بہنے نوجوان منت کر دا شہادت تا تا ورسہ مولو اگے ترہ تکوئی نہیں رن نو بابا ترہ شہید منت کی تی میرا میرا اکبر شہید اصغر شہید بطور شہید علی شہید شہادت تا ورسہ مولت جگر کیوں بھڑی اجید اجید ویڈ کر سجاد آدن انصاف نی بھی کی تا شہادت تا سادھ ورسہ بازار چم مولت بھلو بہترہ بھلو بہترہ میں دو دفعہ شام گئی دعا کر دا اللہ تو انہوں سے عرد کر بھ بابا جی باد آر ہو ری بڑے لیکن مزار شام میں اتنا رش آئی بابا جی میرے کاف لے مرد گم وین دی آئیں چو کانچ کھڑی آو کے اپنے کاف لے بند پورے کر دے آسے سیاد تیرے سوال کر دا جتے مرد گم وین دی آئیں نوت زہر آ دی دی گھن پیچھے ناؤ آخری دو وین کیڑا منظر جہن دی وجہ تو جگر پھٹھیں میرے امام فرمند دو یو جائے منظر جہن دی وجہ تو میرے مولا کفن پائن تک کفن چی ہن یو خوم دیا کفن چی روم گیر منظر سیاد دا پہلا دک میری سکین دے سوال جہ دی کئی کئی میں پچھ دیا آئی سجار شام چا ہوا آج بھی بابا جی آج بھی تا خانج ما سوم دی کبر لائٹ دا انتظام بھی کوئی نہیں میرے نال ایک سیدہ دی آئی میں نہ دی بیٹا موبیل دی لائٹ بال میں دور بڑھو آئی اللہ جان دیکھ رو ترقی دی اکبر دی جا گی ری چلٹ آئی صد کہ صد کہ آخری دو پہلا منظر سکینہ دے سوال دو جا کیڑا منظر پڑا میرا امام فرمید دو جا منظر میں سجاد کفانے چی نہیں بھل نو جنت چی نہیں بھل نا کیڑا سیادہ دا پنجی فٹو چی تخ یزید کتا ہا آتھ شراب دا جام آئی تری جی پاوڑی تے مائے تا پڑ چھوڑا ایک ہاتھ شراب دا جام آئی جی مات میں بیٹھے ہو دوجہ ہاتھ خیدران بھی چھڑی آئی میری مجال نہیں جی میں ایک کمی نہ گستاخ بیٹا کر دا پہلی روایت ساڑھے ترہ ایک گھنٹے دی پیش یا سو اچھ گھنٹے دی مامے ایک مینٹ آئی جی کھڑی رہی ہے ہائی کون حرامی آدھا کتھے گئے باغی دی بین دربار دا منشی آدھا سامنے ضعیفہ دے کنڈ پیچھے گے بی بی اے جی ہر جات یاد آئی میں نماز دی بین آئی ادھا ہٹا ضعیفہ میرے دربار پردیں دی لوڑ نہیں آخری حکمین نہیں ہٹی چمڑے دا تازیاں ہتھان تے مار خون دا فوار نکلا جڑے ماد میں بیٹھے ہو خون زمین تے ڈٹھا کربلا دے غریب دی بین جلال حکل مار کیا دی امہ اینا دی نگا چو مجر مم امہ ہٹوائن زیفہیں بی بی آریے سڈین دی ما آئے ود پچھا ہٹے نہیں ہے میں تیری ماد کبر تے وعدہ کی تائی جتے تیری زین اون برکے دی لوڑوں سی میں تیری دی دا برکہ بن سا جتے ماد دی لوڑ سی میں بطول بن سا ام میں ہٹوائن ایک جملہ آکھا جاؤ فضہ ہٹ گئی قرآن دی تفسیر بغیر غلاف دی یزید سامنے آئے ارامی آدھا باغی دی بھین تو بی بی آدھیا زبان بند کر نماز دی بھین آرامی آدھا کہیں خیز خسین نماز بی بی آدھیا نو لک بدماش کربلا مجود آئی بندے بلا جے بندے نے بلین دا خنجر چوا جلا میرے خسین دی گردن تے چل دا رہی آئے کتا دا کوئی بندہ تیرے خسین دی نماز دی گواہ دے زمین دے کھڑی آئی زج خبے بھین آمہ پتران دے کتا لائن اکی قدمات یا یا بن زکری نبی دی کبر دے کیا دی اللہ دا نبی توڑے اجڑ گئی آمہ دی زہرہ کبر چوبہ رہ میرے خسین دی گواہ دے کبر کمبی کبر چواز یا کی میں بہر آمہ آمہ دی چاندر اللہ